مطلب اس مہینے کے جتنی بھی نئی بریڈ تھی نا اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا اور شکر ہے کہ انہوں نے نا ابھی کے ابھی بھیج دی ہے اور یہ ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب دوست خیریا سے ہوں گے تو دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ پڑھ کے نا میں آکے تھوڑی دیر کے لیے نا لیڈ گیا تھا اور جیسے باہر آیا ہوں نا تو اچھا خاصا موسم چینج ملے اور تیز ہوا چل رہی ہے بلکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے نا آندھی چل رہی ہے چلے اچھی بات ہے کچھ دن کے لیے موسم مور تھوڑا سند ہو جائے گا تھنڈا کیونکہ کل کے دن نا اچھی خاصی دھوپ تھی اور بڑی گرمی تھی صحیح بات ہے بہت زیادہ دن میں نا گرمی لگتی رہی ہے میں کچھ کاموں میں نا کافی مصروف تھا تو نا جہاں جہاں بھی گیا ہوں نا وہاں وہاں جا کے نا میں نے پہلے جا کے نا پانی پیا ہے پھر جا کے نا کام سٹارٹ گیا ہے اور صحیح بات ہے بھائی گرمی آگئی ہیں تو گرمی تو اب بڑھنی ہے بائی دوئے یہ پیومیس کا نا دھیر یہاں پہ نا کہیں بورییں پڑی نہیں تھی بلکہ یہاں پہ پڑی ہی تھی اٹھاتے ہوئے کہیں یہ گری ہیں تو یہ سارے ہی جو نا بکھر گئی ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ فارم سے نا مجھے دو تین بورییں لے کر آنی پڑنی ہے اور پھر یہ پیومیس نا سمیٹھی جائے گی کیونکہ یہ دو بوریوں کی نا پیومیس تو تھی یہ تو مجھے یاد ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نا بورییں لا کے رکھ دیتے ہیں اور ملی بھائی صاحب آئے نا تو ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں وہ سمیٹ لیں گے مجھے لگتا ہے کہ کل وہ وہاں پہ فارم پہ بھی آئے تھے میں اس دن تو خیر ویٹ کر کر کے چلا گیا ہے اس دن تو نہیں آئے لیکن کل وہ آئے ہیں وہاں پہ تو میں آویلیبل نہیں تھا لیکن وہ گھر کا کام کر کے چلے گئے تھے اور مجھے نا اس چیز سے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پہ نا انہوں نے دو دن پہلے نا گھاس لگائی ہے اور پھر کل آ کے نا یہاں پہ انہوں نے اچھا خاصہ پانی دیا کیونکہ فارم پہ تو میں آویلیبل نہیں تھا تو انہوں نے کہا چلیں گھر پہ ہی آگے نا کام کر لیتے ہیں لیکن یہ والا پیچ نا وہاں سے شروع ہو کے نا تقریباً یہاں تک یہ والے پیچ پہ نا مطلب گھاس یہاں پہ اگنا نا ممکن سی بات ہے بھی اسیوں دفعہ نا لگا لگا کے تھک گئے ہیں پہلے بھائی یہاں پہ ہوتے تھے تو انہوں نے بڑی کوشش کی یہاں پہ نا گھاس اگانے کی شیڈ ہونے کی وجہ سے نا یہاں پہ دھوپ بلکل ہی کم آتی ہے اور اس وجہ سے نا گھاس بلکل بھی نہیں ہو پاتی آپ کو پتا ہے گراس اگنے کے لیے نا دھوپ کا بہت زیادہ جو ہے نا عمل دخل ہوتا ہے سو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے کسی دوست کو اگر پتا ہو کہ کس طرح یہاں پہ شیڈ والے ایریے میں نا گھاس اگائی جاتی ہے تو لازمی نا کومنٹ بوکس میں بتائیں کیونکہ ہم نے تو اپنی طرف سے نا بھرپور ناکام کوشش کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ نا گراس نہیں ہو پا رہی تو اب چلتے ہیں جلدی سے فارم پہ اور جا کے دیکھیں اپنے پیٹس کے کیا حالات ہیں ہوا اتنی تیز ہے کہ ہر طرف سے نا ڈسٹی ڈسٹ آ رہی ہے اور یہاں پہ نا کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہوئی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ جو نا یہ جو ریت پڑی ہوئی ہے وہ اٹھ رہی ہے اور رائی سے ہی کسر نا یہ ہمارے جو یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس نے پوری کی ہوئی ہے کیونکہ ساری اس کے اوپر نا ابھی مٹی پڑی ہوئی ہے پڑی ہوگی سینڈی پڑی ہوگی وہ ساری نیچے آتی ہے اور ہمیں جو نا اس بہانے فری کا میک اپ مل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر آج کل نا ہمارے مرگیوں کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے بھائزن مرگییں پالنا اور پیجنز کے نا بچے پالنا اتنا آسان کام نہیں ہے اب کل سے نا ایک ایسٹر لوگ کے نا چوزہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور کل تو میں خیر اس کو نا ٹریٹ کر کے گیا تھا لیکن اب جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں سچی بات بتاؤں تو مجھے نا یہاں پہ جاتے ہوئے بھی نا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ نا اس کے کل حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے خیر مجھ سے تو جو کچھ ہو سکا نا میں نے کر دیا اب جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہے اس کا اس پہ تو بلی نے ٹیک کر دیا ہے یہ تو بڑا ہی کام خراب ہو گیا ہے بیمار تو بچارہ پہلے ہی تھا اوپر سے بلی کا شدید قسم کا ٹیک ہوئے ساری اس کی نا خال اتار دی ہے اس نے بچارے کی اس کا مطلب ہے کہ میرا شک نا صحیح نکلا کہ یہاں پہ بلی آتی ہے گئی ہے علاقہ میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کور بھی کیا تھا کیا حالت کر دی ہے اس بچارے کی اور اس ٹائم یہ ابھی بھی زندہ ہے اس کو کئی سائیڈ پہ کرتے ہیں پھل ہاں اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اب بلی سے اتنی زیادہ مار کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بلکل ہی ٹانگوں سے بیٹھ گیا تھا یہ بلکل بھی مومنٹ نہیں کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کو یہاں پہ شفٹ کیا ہے تاکہ باقی جتنے بھی مرگیوں کی ٹانگوں کے نیچے نہ آئے کہ اس وجہ سے ہی نہ مر جائے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی یہ تو بلی کا شکار ہو جائے گا اپنے جہاں کے چوزوں کو بھی دیکھ لیا جائے جو نیولی بون ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں کیونکہ ان کی ٹانگوں کا مسئلہ تھا اور ابھی تک جتنے بھی ایسے چوزیں نکلے ہیں وہ مجھ سے ابھی تک نہیں بچ پائے اللہ تعالی خیر کرے کھول کے دیکھتے ہیں یہ کیسے مر گیا یہ تو اچھا خاصا تھا اور ساتھ یہ بھی چلا گیا دو چوزیں پھر مر گئے تو آج کا دین کوئی اتنا اچھا نہیں رہا بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا اس دفعہ کا مہینہ ہی بڑا عجیب وغریب سر ہے کیونکہ جتنے بھی پیجنز نے ایکس دی ہوئے تھے بچے دی ہوئے تھے سارے کے سارے ڈیڈ ہو گئے دس پندرہ دن پہلے فریل بیک کے چکس مرے ہیں اس کے بعد کیٹوری کے انڈے خراب ہوئے ہیں پھر جیکوپین کے اور آپ یہ مطلب اس مہینے کے جتنی بھی نئی بریڈ تھی اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا اتنا کچھ کرنے کے بعد جب آپ کو نقصان ہوتا ہے تو پھر بڑا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیٹس پالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے سپیشلی مرگیوں کو جیسے ہی موسم بدلتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے میں نے سلور سپرائیڈ کی ایک فیمیل کو بائی نکال کے رکھا ہے میں نے دانہ ڈالتے ہوئے اسے بھی چیک ہی ہے وہ بھی تھوڑی سی لگ رہی ہے پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے دانہ ڈالتے ہوئے پتہ چلا ہے یہ ڈھیلی ہے اور دیکھیں سر جھکا گیا اس ٹائم ایک ہی جگہ بھی سٹیل کھڑی ہے اب اس کو دیکھنا پڑنا ہے کہ اس کے کیا مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی سوست ہے اب یہ بھی جو بڑا ڈیفیکل کام ہے چیک کرنا کہ اس کو بیماری کیا ہے مطلب اس چیز کے لیے آپ کو ڈاکٹر ہونا پڑتا ہے ویسے جس طرح یہ کھڑی ہے اس طرح تو اس کو بخار ہونا چاہیے لیکن بخار تو نہیں ہے بارحال اب چیک کرتے ہیں دو تین میڈیسن مکس کر کے دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیں گائز اپنے اصاف سے مجھے جو چیزیں پتہ ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں ابھی میں نے میڈیسن دیتے ہوئے غور کیا ہے کہ اس کے جو سٹمک ہے اس میں کافی زیادہ دانہ سٹور ہوا ہوا ہے مطلب وہ صحیح طرح ڈائجیسٹ نہیں ہوا ان شورٹ اسے کہتے ہیں اس کا پوٹا جام ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگر تو اس میڈیسن سے فرق پڑھا تو ٹھیک ہے بنا اس کا جو دانہ وہ کسی طرح نہ نکالتے ہیں تو گائز یہاں پہ ایک کام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے باکس رکھا ہوا تھا روٹنگ کے لئے جو بھی چیز کو روٹ کروانا ہوتا تھا اس میں ایزیلی روٹ کروانا ہوتا تھا اور وہ باکس جو ہے گولڈن وف نے ایک سائیڈ سے سارا کھا لیا تھا اب جب بھی میں پانی دیتا ہوں وہ سارا نیچے گر جاتا ہے مطلب جس مقصد کے لئے وہ باکس بنایا ہے زیادہ سے زیادہ ہے اس باکس میں نمیرے وہ پورا نہیں ہو رہا مطلب جب بھی پانی دیتا ہوں فوراں ہی سارا ڈرائے ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے جو بچا ہوا تھا وہ بھی خیر اڑ گیا ہے اور وہ دیکھیں یہ گیسٹر ایلو کا لیف پڑا ہو گیا ہے وہ بھی نیچے گر گیا اور جو شیڑ تھی وہ کہاں گری ہے وہ نیچے پڑی ہے اب اس سیم باکس کو تو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا اس کا نیا ہی باکس لگے گا لیکن اس سے پہلے یہ ساری چیزیں یہاں سے ریموو کرنی پڑنی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر چیزیں جو روٹ کر گئی ہیں انہوں نے بہت زیادہ جگہ گھیری ہے ان کو نکالنا ہی تھا ان کو نکال لیتے ہیں اور جو چیزیں روٹ نہیں نہ ہوئی اس کو نئے باکس میں مٹیریل کو شفٹ کر کے اور جو انروٹیٹ چیزیں ہیں ان کو اس میں لگا دیتے ہیں لیکن یہ ساری پلانٹس یہاں سے ریموو کرنے سے پہلے یہ باکس بھی دیکھنا پڑنا ہے بنا ہوا پڑا بھی ہے کہ نہیں یہ چیزیں ساری نکال لیں اور پھر باکس بھی نہ ملے بات تو صحیح ہے دوڑنا تو پڑتا ہے یہ باکس ویسے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو شلٹر ایڈیا میں کمرہ ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے بہرحال اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا تو ساتھ ہی نا میرے اس پہ نظر پڑی دیکھیں جی گریپٹو بیرا بیلم پہ نا کیسے خوبصورت الیگنٹ فلاور آیا ہوا ہے اور یہ جو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے نا ٹپ پہ یہ جو وائٹ وائٹ سا ٹوٹس بنے ہوئے نا اس کی جب تصویر کھینچے نا ایسے لگتا ہے جیسے نا کوئی سلور سی نا چیز اوپر رکھی ہوئی ہے اس کو نا میں یہاں پہ نا رکھے اس کو زوم کر کے دیکھتا ہوں شاید اس کا مزید آپ کو نا فلاور صحیح سے نظر آئے ہو اب جا کے دیکھتے ہیں اس کمرے میں کہ وہاں پہ نا وہ باکس پڑا بھی ہوا ہے کے نہیں ایک تو وہاں پہ چیزیں اتنی زیادہ بکھری بھی پڑی ہیں نا کہ ڈاری لگتا ہے وہاں پہ نا گھسنے میں دیکھتے ہیں اب چیزیں لگانی تو ہے نا شکر ہے کہ زیادہ نا مشکل نہیں کرنی پڑے گی وہ سامنے ہی پڑا ہوا مل گیا اور اب مجھے لگتا ہے کہ اندر بھی گھسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سٹک پڑی ہے اسی سے نکال لیتے ہیں امید ہے کہ اس سے نا نکل آئے گا ٹوٹا نہ ہو اور یہ دیکھیں اس سٹک سے نا اس کو نکال لیا باہر اتنا صحیح کام تھا اور باکس کو بھی نا میں نے اچھے سے چیک کر لیا ہے صحیح سے نا جڑا ہوا ہے اب اس کو نا فی الحال یہاں پہ رکھتے ہیں اور وہ والا باکس نا اٹھا کے نا لے کے آتے ہیں تو گائز چیزیں ساری پہنچ گئی ہیں باکس بھی پہنچ گیا جس میں آلیڈی چیزیں لگی ہیں سوائل بھی ریڈی کر لیا ہے سوائل میں میں نے اس ٹائم زیادہ کمپوزٹ ایڈ کی ہے پیومیس ہے اس کے علاوہ سینڈ ہے اس کے علاوہ دوستو میں نے نہ بھل بھی ایڈ کرنی تھی وہ مجھے نہ ملی نہیں ہے تو جو چیزیں اس ٹائم اویلیبل پڑی ہیں اسی سے کام چلاتے ہیں میں نے نہ گیو لگانے تھے بھل میں نہ تھوڑا سا گیو بہتر چلتا ہے اچھی گروہ ہوتی ہے بارال جو مٹیریل بنا دیا ہے اس میں بھی اچھی گروہ ہوت ہوگی اب جلدی سے نا اس والے باکس سے یہ والے پلانٹس نکالتے ہیں جو روٹیڈ ہو چکے ہیں اور ان کو لگاتے ہیں اور باقی پھر اس باکس کو نکال کے نا اس والے باکس میں مٹیریل شفٹ کرتے ہیں ہوا اتنی تیجھ چل رہی ہیں چیزیں نا اڑ اڑ کے ادھر جا رہی ہیں اور جتنی زیادہ مٹی اڑا ہی نا مجھے تو لگتا ہے کہ آج کام ختم ہوتے تک نا میں نے آدھا کلو مٹی کھا لینی ہے تو جلدی سے نا یہ والا مٹی علا کام ختم کرتے ہیں موسیقی 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 وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور اب ٹائم ہے ان کو پانی دینے کا کیونکہ سب سے زیادہ جو کی رول ہوتا ہے نا روٹنگ کروانے میں وہ ہے نمی کا تو وہ کیسے آئے گی پانی دینے سے ایک تو اس باکس کو بھی پانی دیتے تھے اور جو نئے پلانٹ لگائیں نا ان کو بھی تھوڑا سا نا شاور کر دیتے ہیں کیونکہ ہوا تو بہت تیز چل رہی ہے اور یہ نہ ہو کے سارا ہی سوائل اوڑ جائے تو تھوڑا سا نا پانی لگا دیتے ہیں تاکہ سوائل جو نا بیٹ جائے کنگ سائز پیجن کے حالات دیکھیں دوری پڑی ہی ہے اور یہ کہیں نہ ہوا چلنے کی وجہ سے بکھری ہی ہے وہ اٹھا گے نا اندر لے کے جا رہا لیکن جائی نہیں جا رہی وہ کیسے جائے ادھر تو فسی رہی ہے بڑی اس نے نہ کوشش کی ہے میں پہلے بھی آگے نا یہاں پہ دیکھتا رہا ہوں لیکن دوری نا اس سے اندر نہیں جا سکی بارال یہاں سے چلاتے ہیں پانی اور جا گے نا فوراں دیتے ہیں پانی اس کو سپیشلی جو پیڈ موس ہے نا اس نے تو بہت جلدی اڑنا ہے نا کیونکہ لائٹ ویڈ ہوتی ہے تو اس کا نا پھر چکر یہ ہے کہ بھائی پانی دینا پڑتا ہے آرام رام سے دیتے ہیں کئی جو نا گرے نا اور ویسے بھی نا یہ سوائل ابھی بیٹنا بھی ہے کیونکہ یہ پیڈ موس نا تھوڑی سی نا فلفی سی ہوتی ہے پھولی پھولی سی ہوتی ہے وہ جتنی دیر تک پانی نا نا دے اتنی دیر تک نا بیٹھنے کا نام نہیں لیتی حالانکہ میں نے نا اچھی طرح پریس کیا اس کو میں نا بڑے اتحاسے لگا رہا ہوں بائے نا نکلے ذرا سا شاور اس کو زور سے پڑا نہیں تو یہ ساری جو نا باہر نکلی نہیں بس ہلکے ہلکے ہاتھ سے نا اس کو دے رہا ہوں پانی بس ابھی فیل حال اتنا کافی ہے باقی ادھر بھی دے دیں جاگے ادھر سے ہی جو نا لیں جی یہ بھی کام ہو گیا اچھا گائز میں نے نا ابھی گھر فون کر کے نا سپیشلی سلور سبرائیڈ کے لیے نا ایک چیز مگوئی ہے میں نے سوچا یہ بھی ازما کے دیکھ لیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا نا پوٹا جام ہے جس کی وجہ سے نا وہ تھوڑی سی نا ڈھیلی ہوئی ہے باقی تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے نا وہ بیمار ہو تو یہ بھی چیز دے کے دیکھ لیتے ہیں اور شکر ہے کہ انہوں نے نا ابھی کے ابھی بھیج دی ہے اور یہ ہے جی ٹماٹر کا رس یہ نا اس کو پلا کے دیکھتے ہیں ویسے تو میں اتنا ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ اس کو جو ہوا ہے وہ فوراں مجھے پتا چل جائے لیکن جو تھوڑی بہت مجھے نالیج ہے نا اس کے مطابق یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس کا جو ہے نا پوٹا جام ہے تو یہ پلا دیتے ہیں امید ہے یہ کل تک نا ٹھیک ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل ایگزوٹک پلانٹس اینڈ پیٹ کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے لوگوں کا کیا رکھئے گا اللہ حافظ یہ بھی اٹھا گے نا اپنی جگہ پہ رکھنے ہیں یہ نہ ہو کے یہ ہی پہ بھول جائیں اور یہ صبح دھوم نکلے اور ان کو نہ برن کر دے یہ بھی اٹھانے ہیں اور وہ جو پودے ابھی پلانٹ کی ہیں نا وہ بھی اٹھا گے نا اندر رکھنے ہیں اوہ بھاری ہو گیا ہے اس جگہ پہ نا ٹھیک رہے گا اور یہ والے پلانٹ بھی نہ اٹھا لیتے ہیں ماشاء اللہ بڑے بہترین لگ رہے ہیں ایلو بریوی فولیا بہت اچھی ویڈیگیشن میں نہ نکلے ہیں موسیقی